اور اسی دوران ماننی پردان مندری کو جب میں نے باوریوں کے بارے میں کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کا نرمان ہو جانے کے بعد ان کا نام جل مندر رکھنا جبلپور تالابوں کا شہر کہلائے جاتا ہے تالابوں اور باوریوں کا شہر کہلائے جاتا ہے چونکہ یہاں کلچوری کال میں اور پھر گونوانا شاشن کال میں درجنوں ہم کہیں کہ سیکڑوں جل سنرچنائیں جو ہیں وہ بنائی گئی لیکن سمیں کے ساتھ تالابوں کا وجود ختم ہوتا چلا گیا باوریوں کا وجود ختم ہوتا چلا گیا لیکن اب یہاں جل سنرکشن کی دشاہ میں کچھ ایسا کام ہوا ہے جو نہ صرف آپ کو لبھاتا ہے بلکہ دیش بھر میں جل سنرچنائوں کو بچانے کی دشاہ میں ایک راہ دکھانے والا بھی ہو سکتا ہے جل سنرکشن کی دشاہ میں جبلپور نے کچھ ایسا کر دکھایا ہے جس کی چرچہ جلد ہی پورے دیش میں ہوگی جبلپور میں صدیوں پرانی دو باوریوں کو جل مندر کے روپ میں وکسٹ کیا گیا ہے شہر کے اوجار پروا اور گڑھا علاقے میں یہ دو وشال باوری پردوشن سے دم توڑ چکی تھی جبلپور پششم سے بھاچپا ویدھائک اور پردیش شرکار کے پیڈابلوڈی منتری راکے سنگھ نے سانسد رہتے ہوئے ان پراشین باوریوں کو زندہ کرنے کا اویان چھیڑا تھا پہلے شرمدان اور پھر شاشکی مد سے ہوئے نرمانکاریوں نے دونوں باوریوں کی صورت ہی بدل دی قریب پانچ سو سال پرانی ان دونوں باوریوں کو سندر جل مندر کے روپ میں وکسٹ کیا گیا ہے ان دونوں جل مندروں کا لکارپن کیا گیا جس میں منتری راکے سنگھ کے ساتھ پتمشری پرسکار سے سمانت مشہور ساماجک کارکرتہ مہش شرما بھی شامل ہوئی اس دوران راکے سنگھ نے ایک کھلاتا بھی کیا انہوں نے بتایا کہ ان باوریوں کے جیویت ہونے پر انہیں جل مندر کا نام دینے کی صلاح خود پردان منتری نریند موڈی ندی تھی اور اسی دوران ماننی پردان منتری جب میں نے باوریوں کے بارے میں کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کا نرمان ہو جانے کے بعد ان کا نام جل مندر رکھنا جل مندر اسی لیے تاکہ لوگوں کی دھارمک بھاونائیں بھی ان باوریوں کے ساتھ جڑیں اور انہیں سہیج کر رکھا جا سکے راکے سنگھ نے اسے جلسندکشن کی دشاہ میں ایک چھوٹا سا پریاز بتایا ہے تو پدمشری مہیش شرمہ نے ایسے ہی ابھیان پورے دیش میں شروع کرنے کی ضرورت بتائی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جل کے لیے ہوئے سارے پریاز تب سفل ہو گئے جب آدھرنی ہے مہیش شرمہ جی جنہیں دیش کے پردان منتری مانی موڈی جی نے پدمشری سوپا ہے ان کا آگمن ہوا اور انہوں نے آشیروات دیا تو ایسا لگا کہ شاید کچھ ٹھیک کام ہم لوگ کر پائے ہیں مہ رانی درگاواتی ایک ایسی رانی جنہوں نے اپنی پرجا اور چھتر کے لیے ان کے بھوش کے بارے میں سوچتے ہوئے بہت کچھ کیا باوڑیوں کی شرنکھلا تالابوں کی شرنکھلا انہوں نے بنائی لیکن ہم نے کیا کیا ہم انہیں ایک کے بعد ایک بھولتے چلے گئے اور پورتے چلے گئے اور اس لیے مجھے لگا کہ یہاں پر دو باوڑیاں گڑا میں رادا کشن مندر کی پاس بالی باوڑی اور اجار پروہ کی باوڑی بلدیو باگ کے پاس ان دو کو اگر ایک بار ہم سوار سکے تو ایسا لگے گا کہ ہم نے کچھ کیا جلکی دشاہ میں جلکی سنرکشن کی دشاہ میں کام کرتے کرتے ماننی پردھان مندری جی کا بھی مارک درشن مجھے ملا ہے ماننی محیش شرمہ جی نے بھی آشریباد پچھلے دنوں جبلپور آ کر دیا تھا اور اسی دوران ماننی پردھان مندری جی کو جب میں نے باوڑیوں کے بارے میں کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کا نرمان ہو جانے کے بعد ان کا نام جل مندر رکھنا اور آج جل مندر کے روپ میں وہ باوڑیاں وکست ہوئی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک سوپن ساکار ہو گیا اور ساتھ میں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب یدی اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں تو جلکے ایسے انیکوں سروت کو ہم سرکشت اور سنرکشت کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے سروس ہم آج کو آگے آنے کی آوشکتہ ہے اور آج کے سو سر پر وشیش روپ سے پادمشری آدھرنی مہیش شرمہ جی کے پتی میں آبھار بھی برکٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے آشیرواد دیا مارک درشن دیا اور یہ کام ٹھیک ہوا ہے اس بات کو انہوں نے سب کے بیچ میں کہتے ہوئے یہ آشیرواد دیا کہ اس طرح کے کام آنے والے سمیں میں بھی ہم لوگ کرتے رہیں جبلپور کا یہ صحابہ گئے ہے کہ آپ کا آگمن جبلپور میں ہوا ہے اور میں میڈیا کے اپنے مطروں سے اور سماج کے سبھی لوگوں سے یہ آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ باونیاں بنی یہ مہتپور نہیں ہے لیکن باونیاں بن کر لوگوں کے اپیوگ میں آ سکتی ہیں پنرجیویت ہو سکتی ہیں یہ سندیش جن جاگرن کے لئے کہیں جیدہ جروری ہے اور یہ بہت تھوڑے پریاست سے ہو سکتا ہے یدی اس دشاہ میں ہم سوچنا پرارم کر دیں تو تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بارے میں سرو سماج سوچنا بھی پرارم کرے گا اور آگے بڑھ کر اپنی بھومی کا بھی نبھائے گا انیکوں باونیاں ہیں جن پر کبجہ بھی ہو چکا میں نے کہا کہ تالاب بھی پورے جا چکے ہیں باونیاں بھی پوری جا چکی ہیں لیکن انہیں سب کی ساموئی ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے جو جو کچھ بھی ان کے لئے کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے یہ کائے کلپ یہ بیسک سبسیا ہے جل کی کمی اور ورکشوں کی جنگلوں کی کمی آزینی راکیج جی اور یہاں جبلپور کی جنتہ اس طرح کا کام کر رہی ہے یہ بیسک سمسیا کے سمادھان میں سرائنی قدم ہے اور جو جو اس کو کرے گا وہ پوروس ہی نہیں مہا پوروس ہے اور ہم سب ایسے پریاسوں میں ساتھ ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب لوگ اس میں آگے بڑھ چند کر کے بھاگ لیں مجھے بہت اچھا لگا ہے یہاں کریں